اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہلے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج بات کرتے ہیں کہ سپریم کمیٹی کا جو ڈسیئن تھے جو انہوں نے انسٹرکشنز دی تھی کاروبار بند رہیں گے جو کھلیں گے ان ساری ایکٹیوٹیز کے بارے میں اور قانون کی خلاف ورزی کے بارے میں تو چونکہ بہت ساری جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ بند ہیں کاروبار بند ہیں ہمان میں لیمٹڈز جو ہیں وہ اپن ہیں تو ان بند جو کاروبار ہیں ان کے اندر تیلرنگ شاپس جو ہیں وہ بھی بند ہیں یعنی کپڑے کی سلائی کے جو جتنے بھی دکانے ہیں شاپس مارکیٹس یا بزنس جو ہے وہ بند ہیں لیکن لوگ آئیروز جو ہے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر اور بہت ساری کیسز آئیاں سے بلکہ ہمان میں جو ہے جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے زیادہ ویلیشن کے کیسز درزیوں کے ہی آئے ہیں اور آج جو ہے نزبہ سے کچھ ایکسپیٹس خارچی لوگ جو ہے پانچ لوگ کا گروپ جہاں ان کو ورسٹ کیا گیا ہے جو کہ وہ غیر کرونی طور پر کپڑے کی سلائی کر رہے تھے چونکہ لوگ ڈاؤن ہے اور اس کاروبار کے اوپر بھی بھبندی ہے آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے کسی قسم کی جو ہے ٹیرننگ کی ایکٹیویٹی ہے درزیوں کا جو کام ہے وہ ممنوع ہے اللہ نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ شاؤس بند ہو گئے ہیں تو آپ گھر بیٹ کام کر سکتے ہیں تو وہ پانچ لوگوں کو پانچ خارچوں کو جو ہے وہ رسٹ کیا گیا ہے اور ان کو دعالت میں پیش کر دیا گیا ہے کنونی کاروبار کے لیے تو یہ نووت کیوں پیش آئی؟ کیا صرف وہ ہی مشکل کا شکار ہے؟ نہیں دوستو ایسا نہیں ہے ہم سب لوگ جو ہے یعنی کرونا کی وجہ سے سب ہی لوگ جو ہیں ہر انڈیویجول ہر ایک بندہ جو ہے انسان ہے وہ اس کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو اس چیز کو سیریس سمجھیں یہ مشکل وقت ہے ہمیں صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ گزارنے انشاءاللہ اللہ 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 اس کو وباہ کو جلدی ختم کرے گا اور ہم پھر سے اپنے پاہوں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو مشکل وقت میں اپنے آپ کو جو ہے حوصلہ دیں ثابت قدم رہیں صبر کے ساتھ جو ہے اس کو فیس کریں اس ٹائم کو انشاءاللہ اللہ اللہ جلدی ہمیں سرکلو کر دے گا جلدی اس وباہ کو ختم کرے گا اور ہم پھر سے جو ہے واپس نورمل لائف کی طرح آ جائیں گے اور ویسی زندگی کی روانی شروع ہو جائے جیسے پہلے تھی تو کبھی بھی قرون کی خلاف ورزی مت کریں اور زیادہ قرون کی خلاف ورزی جب سے لوگڈن گیا ہم خارجی لوگ ہی کر رہیں تو کسی ایک بندے کے ایسا کرنے سے جو ہے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ سب دوستوں کا پتہ ہے بہت واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کسی بھی آپ کے نیشنل جس کنٹری سے بلون کرتے ہیں اس سے کسی ایک نیشنل نے کوئی اُلٹا کام کر دیا غلط کام کر دیا تو پوری کنٹری کو بدرام کیا جاتا ہے ہم اپنے ملک سے باہر جو ہے اپنے ملک کی نمائندی کر رہے ہیں اور ملک کا نمائندہ ہمیشہ اچھا تاثر وہی دیتا ہے لیکن کسی ایک برائی کی وجہ سے کسی ایک بندے کے برا فیل کی وجہ سے پورے معاشرے کا پوری قوم کو جو ہے اس ملک کی وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو کنٹری اپنی جو ہے عزت اس کا خیال کریں اپنے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ملک کی نمائندگی کریں ان کی عزت کا خیال کریں اور اپنے ملک کی عزت کا خیال کریں مشکل وقت گزر جائے گا انشاءاللہ مشکل وقت کے بعد ہی جو ہے اچھا وقت آئے گا ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھی زیادہ خوشیات آتا کریں آمین تو دوستو کبھی بھی قرون کی خلاف فرضی مت کریں کسی کی ایسی ایکٹیوٹی کا عالا کار بھی مت بنیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی کام پر توجہ دیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس باقی جلدی قتم کرے اور ہم پھر سے جو ہے واپس نورمل زندگی لائف کی طرف واپس آجیں امید ہے سب پہلے سے بہتر ہوگا اور اس مشکل وقت میں ضرورت مندوں کے کام آتے رہیں گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ مینج کر سکتے ہیں تو اپنے ایتگید لوگوں کو جن کو ضرورت ہے کسی بھی قسم کی ان کی ضروریات ہے زندگی جو ہیں ان کو پورا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری جو مشکلات ہیں وہ سان کریں تو اسی طرح مل جل کر جائے وہ اس ٹائم کو گزارنے تو اپنا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں تو سیفٹی میڈرز کو ضرور فولو کریں چونکہ عید بھی آنے والی ہے گیترنگ اللہ نہیں ہے تو اس سے بھی اجتناب کریں ابھی جو گیترنگ ہے اس کے اوپر بہت سکتی سے ایکشن لیا جائے گا کچھ دن پہلے تک چونکہ پیس کم تھے کرونا کے تو اس لیے لوگ باہر نکلتے تھے گروپنگ بھی تھوڑی ہوتی تھی لیکن اب چونکہ سکتی کردی گی لوگ ڈون میں گروپنگ باہر نکلنا کم سے کم کر دیا گیا میں نے کچھ ویڈرز ڈالی تھی آپ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ بلکل بازار جہاں خالی پڑے ہیں باہر جو لوگ نکلتے تھے ووک کے لئے جوگن کے لئے بیٹھتے تھے وہ بھی نہیں نکلتے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور فان کی جاتا ہے اور اسپیشلی گروپس آپ دو تین چار لوگ جو ہے ان کو بلکل علوہ نہیں ہے کہ وہ اکٹھے گمیں پیریں یا بیٹھیں تو اپنا خیال رکھیں قنون کی پاس تاریخ کریں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سب کی اچھی صحت اتا فرمائے جزائے خیار اتا فرمائے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ